ڈوگ صاحب آپ نے ایک اپنی گزشتہ روز کی پریس ٹاک میں یہ بھی کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں نائنصافی اور جانبداری کا مظاہرہ آپ کی جماعت کے ساتھ کیا گیا اب فیڈرل لیول تک اور پنجاب کی حد تک پیپلز پارٹی کے بھی یہ مطالبات ہے ابھی بریک سے پہلے ہم کنڈی صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ جی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ان کو محصر نہیں ہو رہی اور ایک جماعت کو فیور کیا جا رہا ہے سو الیکشن کمیشن میں چونکہ آپ نے اپنے تحفظات سے آگاہ الیکشن کمیشن کو کر دیا کیا یقین دیانی کرائی گئی آپ کو دیکھیں الیکشن کمیشن نے بہت تسلی سے ہماری ساری باتیں سنے اور کیونکہ مردم شماری میں بھی چور کو ہم نے ایکسپوز کیا پہلی بات کے صوبائی انتظامیاں سیویل اور پولیس یہاں پر انہوں نے جو انیومیریٹسٹ ہے ان کو یہ پالیسی دی تھی کہ بھائی یہاں امارتوں کو نہیں گننا ساری اگر گراؤن پرس ایٹ ہے تو گراؤن پرس وان ٹو کو گننا اوپر کے فلور اور یہ ڈیجیٹل ڈیٹا سے پھر ثابت ہوا پہاڑی پر رہنے والے پختونوں کو نہیں گنا گیا ہمارے بھائیوں کو اسی طرح نئی بستیوں نے یہاں تو ہم نے اس پردبہ جو یہ حلقہ بندیوں میں بھی یہ ٹیکٹیکل جوگراثٹیکل ٹیڈیٹوریل اور جو پرنسپل جو ایک پالیسی دوہزار سترہ کے الیکشن ایکٹ میں اور اس کے تحت ڈیلیمیٹیشن کی جو رولز ہیں تو ہم نے اس سے ثابت کیا ہم انسلامات ہائی کورٹ میں دوہزار اٹھارہ کی حق تلفیوں کے لیے کر پہلے سے انصاف کے لیے گئے ہوئے ہیں لیکن وہاں فیصلی نہیں ہے تو پریونچنیس بیٹر دن کیور یہ حلقہ بندی اب ہو رہی ہیں ہم ان کمیٹیوں سے نہیں ملے جو کہ پردے میں رہ کے یہ کام کر رہی ہیں لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تیاد علاج سے بہتر ہے تو ہم نے یہ پہلے سے آزا کر دیا کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ حلقہ بندیوں میں بھی ہوا اور پھر اس کے بعد الیکشن میں بھی کاؤنٹنگ کے وقت جو ہے وہ بولنگ ایجنس کو نکال دیا گیا اور جو ہے وہ کیمرے بند کر دیا گیا اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہمارے سیدھے چھی نہیں گئی بلکل بڈوک صاحب اب معاملات آگے چلے گئے ہیں اور اس ڈیجنل سینسس کو منظوری کے بعد اب جو خچات ہیں وہ الیکشن کے بروقت نکات کے حوالے سے آپ الیکشن اس سال آخری سوال اس سال الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا تو سمکل یہ کہنا ہے کہ یہ کیوں لوگوں کو وزوزے ہیں کہ الیکشن میں بہت غیر ضروری تاخیر ہوگی بھئی الیکشن کمیشن نے کہا وہ ایک سو دیس دن میں حلقہ بندیاں کر سکتے ہیں بلکہ میرے تو علمیں اب یہ بات آئیے کہ وہ بہت جلد حلقہ بندیوں کو مکمل کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے اپنی شیڈیول میں جو ڈیٹ دی تھی اسے بہت پہلے وہ مکمل کر لیں گے دیسیمبر ان کا پروگرام تو کنکلوڈ دیسیمبر تک ہو رہا ہے آپ کو یہ الیکشن جو ہے یعنی نویمبر میں تو نوے دن کے اندر نہیں ہوتے آئین کے مطابق مجھے لوگوں نے پہلا سوال کیا کہ الیکشن کمیشن کی امارت اندر کیا محول نظر آیا میں نے کہا مجھے تو ایسا محول نظر آیا جیسے کل الیکشن ہو رہے ہیں اور کل کیلئے وہ تیاری کر رہے ہیں تو مطلب مجھے اس میں ان کی طرف سے کوئی ایسی غیث بلکہ وہ مجھے جلدی سارے چیزیں مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ یہ وسوسے کیوں پر میڈیا بھی اس کو کیوں مزید ہوا دے میں نہیں نہیں سر ہم تو سوال کر رہے ہیں کہ اور آئین کے مطابق بہت سارے جو ہمارے ٹیلی ویژن ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں یہ سوال سب جگہ پوچھا جاتا ہے بالکل اور بڑی انفورچنٹ سی بات ہے ڈاک صاحب کہ یہ بات کری بھی کیوں جا رہی ہے یہ خچات پیدا کیوں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور انفورچنٹلی یہ بڑی سیاسی جماعتوں کا ہی رول اس میں نظر آتا ہے کہ ایک ایک پریسیڈنٹ سیڈ کیا گیا کہ آئین کے مطابق دو سوبوں میں نوے دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا انقاد نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے جنرل انتخابات کے بھی حوالے سے یہی کچھ تاثر اور پھر سٹیٹمنٹ بھی سامنے ہیں سابق چاہے وزرہ ہو یا سابق اپوزیشن لیڈر ہو جب وہ کہیں کہ جی الیکشنز اگلے سال اور کیا فرق پڑ جائے گا کہ اگر الیکشنز جو ہے وہ کتنے سالوں کے لیے نہیں ہوتے بہت شکریہ ڈاک صاحب اور جوائنے کے فارو ستار